موسیقی یہاں پر ہزاروں بسوں اور سیکلوں کاریں آ چکی ہیں ہر طرف زائرین کے ریلے نظر آ رہے ہیں وشرا مستل پر حکومت اور درگا کمیٹی کی جانب سے زائرین کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں کاروباریوں نے یہاں اپنی دکانیں بھی سجائی ہیں نگر نگم کی فائر ورگیڈ اور جیلین ہسپیٹل کی میڈیکل ٹیمیں بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں جس کے سب یہاں کی رونک دیکھتے ہی بنتی ہیں لوگ دکانوں سے خریدداری بھی کر رہے ہیں کائل میں غریب نواز آرامگاہ کا ہر حصہ زائرین سے آباد ہے ٹرانسپورٹ نگر وشرا مستل پر بھی سیکلوں بسے اور کاریں آ چکی ہیں یہاں بھی زائرین کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں ٹرانسپورٹ نگر وشرا مستل پر بھی زائرین ہی زائرین نظر آ رہے ہیں جس سے یہاں کی رونک دیکھتے ہی بنتی ہیں درگا بازار، نلہ بازار، اندرکوٹ اور تاراگڑ پر زائرین کے ریلیں نظر آ رہے ہیں ہر شخص غریب نواز کے آستانے پر جانے میں مشغول ہے آستانے میں ہزاروں چادریں اور ٹنوں گلاب کا پھول پیش کیا جا رہا ہے ہر شخص جنتی دروازی سے گزر رہا ہے نمازی درگا شریف کی مختلف محصدوں میں نماز آدھا کر رہا ہے جس سے ماحول، روحانی اور نورانی ہو رہا ہے آستانے شریف کے باہر چاروں طرف عقیدت مند دعائیں کرتے نظر آ رہا ہے کئی لوگوں کی تو آنکھوں سے آنسو بھی بہر رہے ہیں اور کئی غم میں تو کوئی خوشی میں اجمیر آنے کے پر آنسو باہر آ رہا ہے اجمیر آنے والا ہر شخص اپنے آپ کو خوش نصیب پا رہا ہے درگا آنے والے کئی شخص غریب نواز سے اولاد ہونے یا اولاد کی تندرستی اور کامیابی کی دعائیں بھی کرتے ہیں دعا اور منت پوری ہونے پر عقیدت مند اپنی حسیت کے مطابق اپنے بچوں کو درگا شریف کے آہتہ نور میں لگے ترازوں میں تولتے بھی ہیں اور اس میں بچوں کو تولنے کا سلسلہ بھی جاری ہے کوئی اپنے بچوں کو گڑ کھوپرے میں تو کوئی کھوپرا مصری یا پھل اور مٹھائی میں تول رہا ہے جس سے درگا شریف کا ماحول دیکھتے ہی بنتا ہے اس بہرگاہ میں ترازو قدیمی زمانے سے لگاوا ہے جس قسم کی منت یہاں پر مانی جاتی ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اولاد کے نیے منت اتاعتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں وہ شفا کے نیے جو ایک عقیدت کے اندر محبت کے اندر غریب نواز کی محبت کے اندر بھی تلوا کے جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحت اندرستی کے ساتھ میں رہے اور یہ زمانے سے ایک رسم چلتی آ رہی ہے کہ ہر مراد یہاں پر غریب نواز کی بارگاہ میں پوری ہوتی ہے جو بھی دھرم کے لوگو کیونکہ خاجہ صاحب نے ہم لوگو یہی سکھا ہے کہ ہر دھرم میرا ہے کیونکہ میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اس لیے اور یہ تراجو جو ہے جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے جیسے کہ سرکار غریب نواز کے دربار میں ایک ہی جڑے آئے تھے ان کو انہوں نے اولاد دے دی تو ہم تو انہی کی اولادوں میں سے اولادیں تو ہم کبھی بیٹی مانگو تو بیٹی ہوتی ہے بیٹا مانگو تو بیٹا ہوتا ہے تو اسی خوشی میں پھر ہم لوگ گڑ تولتے ہیں خجور تولتے ہیں جس کے جو حقاتیں وہ تولتے ہیں زائرین خواجہ درگہ زیارت کے بعد بڑے عدب اور احترام کے ساتھ آنا ساگر دیکھنے بھی جاتے ہیں کیونکہ غریب نواز نے آنا ساگر کا سارا پانی اپنے قاسے میں لے لیا تھا یہی سبب ہے کہ زائرین آنا ساگر جا کر وہاں غسل بھی کرتے ہیں رام پر ساتھ گھاٹ پر نہانے والے زائرین کی بھاری بھیڑ لگی ہوئی ہے انتظامیہ کی جانب سے یہاں زائرین کے لیے انتظام کیے گئے ہیں زائرین کو ڈوبنے اور آنونی سے بچانے کے لیے یہاں پر ماہی گوتا خور اور تیرا تینات کیے گئے ہیں جو چوبیس گھنٹے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جس کے سبب دوران ارس اب تک کوئی بری خبر آنا ساگر سے نہیں آئی ہے رام پر ساتھ گھاٹ پر تینات گوتا خوروں نے سوامی نیوز کو بتایا کہ انہوں نے اب تک ایک درزن سے زیادہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچائے ہیں اور پورے ارس وہ یہاں پر تینات رہیں گے زائرین بھی ان کے کام سے خوش ہے دو جار تھیرا میں بھی ہم آئے تھے اس ٹائم کو بھی ہم نے آ کر کھا بھی ڈوبنے سے بچائے اور اس سال بھی ہم ہیں آج میر بھر جساپ گئے رام پر ساتھ گھاٹ پر ڈوٹی میں ہمارے ٹیم کو لگائی ہے سوڑا سپیٹ کریب رشی مگوائی ہے اور ان کے پول ٹو پول بان کر ان کی سرکسہ کے لیے انتجام کروایاں تاکہ یہ گھر پانی میں نہیں جائے اور پانی سے اپنی سرکسہ کر گئے اور اپنے آپ کو سرکسیت رکھ سکے اور آپ گھر پانی سے جانے کے لیے باہر باہر ان سے منع کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی سرکسہ بڑی رہے ہیں مائے جی ناسک جلہ تالو کا ناندگاہ اور سوڑا گریب ناؤج کے در پہ آئے ہیں ادھر آنا ساگر کے اوکر میں نانے کے لیے بھی اچھے پہ حصہ کیا ہے اور یہ ایک ٹیم آیا ہر چیز کا اچھے سے سوڑا ہے ہم بمبائی سے آئے ہیں یہاں خواجہ داب کے عروس میں یہ آنا ساگر پہ ہم نہ رہے ہیں یہاں جو سیفٹی آنے بہت اچھی ٹیم ہے بہت اچھا پربند ہے لوگوں کو سب بتایا ہے سوڑا دی جاری ہے کہ اپنی حفاظت کے عزاب سے نائیں اور اپنی حفاظت کے عزاب سے لیڈیز دلگ ہے جنگ دلگ ہے اور یہاں پر پانی نانے کے بات میں طبیعت میں اچھا لگتا ہے طبیعت میں صبح اچھا ہو جاتا ہے اتنی کا خواجہ صاحب کے در پر ہر شخص اپنی حیثیت سے نظر نیاز کرتا ہے اور انعام دیتا ہے ایسے ہی ایک عاشق خواجہ نے درگا کمیٹی کے سبھی ملازموں کو درگا شریف میں بطور انعام رقم عدد کی اس ظاہرین نے ملازموں کو پچاس پچاس اور سو سو روپے کے نوٹ بطور انعام باٹے ارس میں آنے والے ظاہرین کی جیب تراشنے اور ان کو پریشان کرنے کی گرس سے کئی بدماش اجمیر آئے ہیں ایسے ہی نو بدماشوں کو درگتہانہ پولیس نے درگا شریف سے گرفتار کیا اور ان سے نو موبائل فون اور نقضی برامت کر انہیں جیل کی سلاخوں کا راستہ دکھایا یہ شاتر بدماش کلکتہ اور سورت کے رہنے والے ہیں اور ارس میں جیب تراشی کرنے کی غرض سے آئے تھے غور طلبہ کی درگتہانے میں سی او ویب آف شرما اور ایسے چو بپندر سنگھ کی قیادت میں اسپیشلٹی میں بنائی گئی ہیں جو برابر بدماشوں پر کاریوائی کر رہی ہیں غریب نواز کے آٹھ سو تین میں ارس میں شامل ہونے آ رہے ولسال کے ظاہرین بھرد بھائی شاہ کو ریل گاڑی میں دل کا دورہ پڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد ان کی موت ہو گئی معاملے کی جانکاری ملتی ہی ریل ویسٹیشن پر ٹرین پہنچنے سے پہلے مستعد جی آئر پی پولیس نے ان کی لاش کو اتارا اور پوسٹ مارٹم کے لیے جواحلال نہرو اسپتال پہنچایا بھرد بھائی باندرہ ایکسپریس سے اجمیر آ رہے تھے ان کے ہمراہ ان کی اہلیا اور دگر رشتہ دار بھی تھے یہ سبھی ارس میلے میں شرکت کرنے اور غریب نواز کے مزار پر حاضری دینے آئے تھے مرہوم کی اہلیا نے صحفیوں کو بتایا کہ دوران سفر مرہوم نے مزاک میں کہا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اچانک سینے میں درد ہوا اور وہ ختم ہو گیا انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے الفاظ اسی سفر میں صحیح ثابت ہوں گے بات پوست مارٹم ان کے اہل خانہ جنازہ لے کر واپس والسال روانہ ہو گئے یہ مرہوم بھرد بھائی اپنی پتنی اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں جیارت کرنے کے لیے ٹین باندرہ اجمیر میں آئے سفر کے دوران اچانک طبیت خراب ہو جانے سے ہردیو کا تیر اگر بیانے سے موت ہو گئی اس میں ہی شرکت کرنے آئی بودر خاتون خلیفہ بیگم کی دورائے ریل وی سٹیشن پر ریل لائن پار کرتے وقت موت ہو گئی جب یہ عورت ریل لائن پار کر رہی تھی تو اسی وقت دورائے ریل وی سٹیشن پر باندرہ ایکسپریس ٹرین آگئی اور اس نے خاتون کو اپنی زد میں لے لیا جس سے اس کے جسم کے ٹکلے ٹکلے ہو گئے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ نگر بکرا منڈی بشرا مستلے پر ٹھہری ہوئی تھی